ابو زبی وغیرہ میں اس سے پہلے بھی جانا ہوا لیکن میں سرسری طور پر جاتا تھا آ جاتا تھا چند دن کے لیے اس وقت ابا میرا پچیس دن کا قیام تھا اور میں بھوما ہوں ان شہروں کے اندر تو اندازہ یہ ہوا کہ دولت کی ریل پیل کی انتہا ہے پندرہ سولہ سالوں کے اندر اندر وہ ایک صاحب ابھی جبکہ میں وہاں تھا ابو زبی میں تو ایک صاحب جو وہاں سرویس کرتے رہے تھے اور کافی عمر کا حصہ انہوں نے وہاں گدارہ تھا سرمیس میں جبکہ وہ انگریز کا دور تھا اس وقت میں وہ سرمیس کر رہے تھے اور اب وہ گئے تھے دوبارہ تو سوڑا سترہ برس کے بعد کہا کہ میں حیران رہ گیا ہوں جہاں لکو دکھ سہرہ تھے جہاں کسی انسان کا تصور نہیں ہو سکتا تھا وہاں یہ محل کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ آلی شاہم ہی مارتے ہیں اور یہ بیس بیس مندلہ پچیس پچیس مندلہ ہی مارتے ہیں یہ گلاس اور سٹریل سکرکچر اس کو دیس کے نگاہے چکا چونگ ہو جائیں تو دولت کی ریل پیل ہے آج وہاں کا معاشرہ کس اعتبار سے امریکن معاشرے کے قریب پہنچ چکا ہے واقعہ یہ کہ رات کے وقت جب میں دیکھتا تھا ابو زبی کی سکائی لائن جسے کہا جاتا ہے افق کی لائن تو معلوم ہوتا تھا کہ امریکہ کا کوئی داؤن ٹاؤن ہے کسی بڑے شہر کا وہ ایک لاؤس انجلیس کا ہے یا کسی اور جگہ کا ہے ڈاؤن ٹاؤن کا ایک کونسپ جو امریکہ کا جس طرح کی عمارتیں وہاں وہ کھڑی نظر آتی ہے اور ایک دیوار سی بڑی نظر آتی ہے اوچھی عمارتوں کی اس کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکائی لائن قطان کوئی فرق نہیں ہے وہی سکائی لائن ہے ان کی میں اسی طرح کے کمفرٹ سے جیسے وہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک گھر میں اگر چھے چھے افراد ہیں تو ساتھ ساتھ آتھ آتھ کاریں موجود ہیں اسی طریقے سے یہاں ہو چکا ہے جو وہاں کے وطنی ہیں باقی جو بچارے گئے ہوئے میند مزدوری کے لئے ان کا جو حال ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا حال ہوئی ہے لیکن کنٹرانس والی بات یہ ہے کیا دنیا میں کہیں عزت نام کی شہ بھی ہے کوئی وقار بھی ہے کہیں دنیا میں ان کا کوئی وزن بھی محسوس ہوتا ہے دولت بھی ہے ریل پیل بھی ہے کمپرٹ بھی ہے ہرشے ہیں آسائشے ہیں سب کچھ ہے لیکن جس شہ کا نام عزت ہے جس شہ کا نام وقار ہے کہ کوئی وزن محسوس کیا جاتا ہو کہ یہاں بھی کوئی قوم آباد ہے کوئی اس سے بھی پوچھا جاتا ہو بینل انسانی معاملات میں بینل اقوامی معاملات میں کہ ان کی رائے کا بھی کوئی وزن ہے معلوم ہوا ایک سلال عمر کر آیا سامنے زیادہ شدت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے ہم تو مسکین بیچارے مسلمان ہندوستان کے اور بھی مسکین ہم تو خیر ان سے بہت بہتر حالت میں ہے لیکن وہاں تو جس عرب ملک میں چلے جائیں گے آپ کو کلوں پاکستانی مسکین مساکرینی کہلائیں گے یہ لیکن یہ ہے کہ جن کے ہاں یہ ریل پیل دولت کی ہو گئی ہے سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں وقار نہیں وہ جو اقمال لیکن نظم نے کیا را شہر کہا تھا عبدالقادر روحیلا پر کہ اس کا آخری شہر یہ تھا کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے کسی طریقے سے یہ سمجھئے جس شہر کا نام عزت اور وقار ہے وہ عمت مسلمہ سے چھینی جا چکی ہے کیا وجہ ہے ہے آج کیوں ظلیل کے کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے سوالو برتا ہے کہ آخر عزت ان قوموں کے لئے کیوں ہے وہ تو کھلن کھلہ کافر ہیں ان میں تو وہ بھی ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے اور وہ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہو تفریض کے ساتھ یا کسی اور شکل میں کہ بہرحال محمد الرسول اللہ کو تو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہیں برمنا کافر کھلن کھلہ کافر کیا وجہ ہے کیا اللہ کو ان سے زیادہ پیار ہے کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے سب بار بار کھڑانے مجید میں مجید نظر آئی ان اللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا ظالموں کو کافروں کو مشرقوں کو اللہ پسند نہیں کرتا پھر کیا سبب ہے ہم چاہے کتنے ہی گئے گزرے ہیں مسلمان تو لے اللہ کا نام تو لے جائے ہیں آج بھی اس دنے گزرے دور میں اگر اب اس وقت کا تصور کریں گے کہ جمعہ تلویدہ کو پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے کروہ ہا کروہ مسلمان ہوں گے کہ جمعہ تلویدوں میں حاضر ہوں گے اللہ کا نام تو لے کریں آخر ہم رسول اللہ کے نام لیمہ ہیں ان کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا وجہ ہے یہ ہے سوال در حقیقت جس پر کے غور پہلے بھی کرتا رہا اور آپ کے سامنے بھی بات چیزیں لاتا رہا لیکن اس دورے ترجمہ کے دوران وہ اور زیادہ اجازر ہو کر میرے سامنے بات آئی اس سوال کا جواب سن لیجئے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی نصور سے یہ ثابت ہے کہ کھلن کھلہ کفر کے مقابلے میں نفاق زیادہ ناپتن ہے کافر تو کھلن کھلہ کافر ہے بربلا کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا اب اس سے اور کیا شکواہ کیا شکائم اس کا جو حشر اولا ہے وہ وہاں ہو جائے گا لیکن یہاں جو کہے میں مسلمان ہوں جو کہے میں اللہ کو مانتا ہوں جو دعویٰ کرے اس کے رسول کا اور امتی رسول ہونے کا اگر اس کا حمل یہ ہو کہ نہ اسے پرواہ اللہ کے احکام کی نہ اسے پرواہ رسول کے فرمان کی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اسے اس کی فکر ہے کہ قرآن نے کس چیز کو حرام کیا کس کو حلال کیا زندگی گزر رہی ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ قول و عمل کا قضاد یہ اللہ کے غضب کو بہت زیادہ مھڑکانے والی شئے پہلی باستہ سامنے آئی سورہ نسان میں جہنم کا بھی جو سب سے نکلا طبقہ ہے سب سے نکلا حصہ جو ہے وہ اللہ نے مقصود کیا ہوا ہے رضل کیا وہ منافقین جلی اس لیے کہ در حقیقت اللہ کو یہ شر زیادہ نہ پسند اور اسی کو سورہ صرف نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لیما تقولون مالا تفعلون کب اورا بخصاً انداللہ ان تقولون مالا تفعلون اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہوں بلا سے نہ کرو کہو تو نہ یہ تمہارا نہ کرنا اور پھر کہنا یہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو بھرکانے والی شئے ہیں بلکہ لفظ غضب جو ہے آپ سمجھتے ہوں گے بڑا سقیل لفظیں یہ ہلکا لفظ ہے مقت جو ہے وہ اس سے آگے کا لفظ ہے کب اورا مقتل مقتل کے معنی شدید بیزاری یہ بیزاری میں اور غصے میں فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے غصہ انسان کو وہاں آتا ہے جہاں اسے کسی خیر کی توقع ہوتی ہے جہاں آپ کو امید تھی کہ آپ کو بھلا کام کرے گے اور وہ غلط کام کیا آپ نے وہاں غصہ آتا ہے لیکن یہ کہ جہاں سرے سے امید ختم ہو جائے اب اس کے بعد غصہ نہیں آتا بیزاری پیدا ہو جاتی ہے پھر آدمی شکوہ بھی نہیں کرتا شکایت بھی نہیں کرتا جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی گلا اور شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی امید وہ توقع ہو غصہ وہاں آتا ہے جہاں آپ کی کوئی محبت ہو اور آپ محسوس کریں کہ اس نے آپ کے کونفیڈنس کو بٹرے کیا ہے آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ چاہیے وہاں غصہ آتا ہے تم سے یہ توقع نہیں تھی تم نے یہ کیا کیا ہے وہاں آپ یہ انداز اختیار کریں گے لیکن جب توقع ختم ہو جاتی ہے ایک شریک بیزاری پیدا ہوتی ہے پھر آپ اس پر اظہار غنب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں یہ ہے لفظ مقت اللہ کے نزید بہت بری بات ہے شریک بیزاری کی کہ تم کہو جو کرتے نہیں آج ہم بحیثیت مجموعی افراد ہیں نیک لوگ ہیں لیکن بحیثیت مجموعی آپ پس ملیے پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے ہم قول و عمل کے شریف صداق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہی در حقیقت عملی نفاق ہے تیسری آیت سنیے یہ سورہ بقرہ کی ہے بارہم میں نے سنائی لیکن آج اس لڑی میں پر روکر لا رہا ہوں اس سے اس کی کچھ اور حقیقتیں منکشیف ہوں گی کہ کس قدر واضح سوال اور کس قدر واضح جواب ہیں آج چون زلیل اس کو کوئیسٹن مارک لگا لیجئے اب جواب سنیے قرآن مدید سے افتو میں نونہ بے بازل کتاب و تک فرونہ بے بازل کیا تم ہماری کتاب اور شریعت اور ہمارے قانون اس کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما جزاؤ من یفع لو ذالک منکم تو نہیں ہے کوئی خدا اس کی جو سن میں سے یہ حرکت کرے گا اللہ خضیل فی الحیات الدلیا یہاں تو لفظ ہی بوا گیا سوائے دلیا کی زندگی میں رسوائی کے دلت کے سوائے اس کے اور کوئی شکل لے گا اور دنیا کی زندگی میں رسوائی جو آج ہمارے پوری ملت اسلامیہ کے ماتھے کے اوپر لکھی ہوئی ہے میں نے تو انفر دی آپ سے ہم تو چلیے بھیگ مان کر کھاتے ہیں ہماری تو بڑی بڑی حکومتیں جو ہے وہ جا کر ان کی شرطیں مان کر آئی ایم ایس کی یہ شرائط ہیں یوں کرو فلان جگہ پر انویس کرو فلان جگہ پر نہ کرو ٹیکسیشن کی یہ پالیسی غلط ہے یہ اختیار کرو وہ ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں ٹرمز اور ہم مانتے ہیں کیوں مجبوری ہمیں پیچہ چاہیے ہم تو ظاہر بات ہے کہ جو سائل ہے جو کہیں جا کر گداغری کر رہا ہے وہ اپنی ٹرمز نہیں ملوا سکتا اسے تو ٹرمز مانتی پڑے گی لیکن میرا یہ احساس یادہ اوجاگر ہوا جن کے فاس دولت کے اتنے امبار جمع ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ جا کر احساس ہوتا ہے کہ شاید انہیں اپنی دولت کو خرچ کرنے کے لیے اب راستے یاد نہیں